اور چلیے آگے بڑھیں گے اس وقتی ایک اور بڑی خبر کے ساتھ اور اس وقتی ایک اور یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہ بڑی خبر آپ تک مہچا رہے ہیں ہڈا کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے منگل بار کو اچانک سے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی ہاسپٹلائز ان کو کیا گیا تھا علاج ان کا چل رہا تھا لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے رات بڑی خبر یہی ہے ہڈا کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر نے آرام کرنے کی سلاہ ان کو دی ہے ہڈا کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے ان کی طبیعت خراب چل رہی تھی ترنت ان کو اسپتال میں بھرتی کرنا پڑا ڈاکٹروں کی انڈر اوبزیورویشن میں وہ تھے لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے ڈاکٹر نے ان کو آرام کر سلاہ دی گئی ہے کہ وہ ریسٹ کریں اور جیادہ سے جیادہ ہو سکے تو وہ آرام کریں لیکن یہ رہت بھری خبر ہے وہ پیندر سنگھ ہڈا جو اسپتال میں بھرتی تھے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے اب پوری طرح سے سوست وہ بتایا جا رہے ہیں ڈاکٹر نے کچھ جروری ٹیسٹ ان کے کروائے ہیں اور ان کو آرام کی سلاہ ڈاکٹروں کی طرف سے دی گئی ہے اچانک سے وہ پیندر سنگھ ہڈا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کو ترنت اسپتال میں بھرتی کرنا پڑا تھا اور وہ ڈاکٹروں کی انڈر آبزرویشن میں تھے ان کے تمام ٹیسٹ بھی ہوئے لیکن اب جو ریپورٹ سامنے آئی ہے ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج کر دیا ہے یعنی کہ اب ان کی صحت میں صدار ہے اور ان کو آرام کرنے کی سلاہ ڈاکٹروں کی طرف سے یہ دی گئی ہے تمام لوگ ان کے جلد ہونے سوست ہونے کی کامنا کر رہے تھے اور پھلال اب جو خبر سامنے آئی ہے راحت بھری خبر ہے خبر یہی ہے کہ بھوپندی سنگھ ہڈا ان کو ہسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے یعنی کہ ان کی صحت میں صدار ہے اب وہ پہلے سے کافی بہتر خود کو فیل کر رہے ہیں